بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم آج ہم موجود ہیں ایک سپیشل اپیسوڈ لے کے عوام کے درمیان میں عوام سے پوچھیں گے کہ کیا جس طرح سے آپ کو دیکھنے میں نظر آ رہا ہے ہوش روبہ پٹرولیوں مسنوات میں خردنوش کی اشیاء میں اس کے علاوہ سبزی میں جو کہ ہر گھر کے ضرورت ہے اس میں بھی بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے محکمہ شماریات کے مطابق جو مہنگائی ہے پاکستان کی طریق کی بلند سطح پر پہنچ چکی ہے جو کہ نو اشاریہ چار فیصد تک ہو چکی ہے آئیے عوام کے پاس چلتے ہیں اور عوام سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا اس بار ہے علیکم علیکم جی کیا نام ہے آپ شیخ محمد شفیق شیخ صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو حکومت کی طرف سے کی جانے والی مہنگائی ہے تو اس کے اوپر آپ کے کیا تاثرات میرے بھائی میری بات یہ ہے کہ کیوں کہ دیکھیں نون لی کے دور میں بھی اتنی مغای نہیں ہوئی مشرف دور میں بھی اتنی مغای نہیں ہوئی اور جتنی مغای اس دور میں ہوئی ہے وہ کیا کہے رہے ہیں کہ بھئی خزانہ کھالی ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مشرف کے دور کے بعد پپ scenes Invest거야 Secretary کا دور میں مہنگائی قدریں بڑھی پھر نون لی کے دور میں قدریں بڑھی پپ الاپران پارڈی کے جو پی ٹیے کے دور آیا اس میں بھی قدریں بڑھنی تھی تو آپ اس چیز کو مد نظر نہیں رکھتے اور میرے بھائی اتنی بھی نہیں بڑھنی چاہیے کہ جتنی اس نے بڑھا ہی ہے اتنی بھی نہیں بڑھنی چاہیے نا کہ غریب آدمی کہاں جائے گا مجھے بتاؤں بل کتنے کتنے بڑے آ رہے ہیں چھ سو رویے کم ملازم ہو اچھا پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ سٹرال جو لگاو ہے یہ آپ کے نہیں میرا نہیں ہے میں ملازم ہوں تو جو خزانہ آپ نے کہا کہ خالی ہے یہ تو جو بھی آیا وہی کہتا ہے خزانہ خالی ہے تو خزانہ کس کی وجہ سے خالی ہے گزشتہ حکومتوں کی وجہ سے یا کہ مجودہ حکومت آپ نے ووڈ کس کو دیا تھا آپ کیا کہیں گے اس بارے میں حکومت کے بارے میں مہنگائی کے بارے میں حکومت کے بارے میں مگیائی بہت باری ہے یہ پچھلی کمتے میں مگیائی نہیں تھی تو آپ کیا مشروع دینا چاہیں گے کہ حکومت جو ہے مہنگائی اس کو کنٹرول کرے مگیائی میں کٹرول کرنا چاہیے اس نے جو وعدے کی ہیں وہ ابھی اچھکر پورے نہیں ہو رہا ہے مطبق کونسا ایک وعدہ جو آپ گورنمنٹ کو حکومت کو یاد دلانا چاہیں گے سب وعدے یا یاد ہے اس کو مطبق ایک آدھا کوئی ان کو مطلب ریمائنڈ کروائیں گے یاد دھیان نہیں کروائیں گے مگیائی کے بارے میں ہم یہ تری میں گیا نہیں کریں گے نہیں اس نے یہ تو نہیں کہا آنڈی ریکارڈ ہے کہ مہنگائی کے بارے میں اس نے نہیں کہا کہ ہم نہیں کریں گے مہنگائی تو انہوں نے آنڈ ریکارڈ کہا تھا کہ ہوگی تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے لئے منتلی کی انکم کتنی ہے مجھے دھیاری کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں دھیاری کرتے ہیں وہ شکتیوں کے سٹال ہے پاندھنہ ہزار پی بان جاتا تھا تو گزر بسر ہو جاتا تھا نہیں ہوتا نہیں بہت مشکل ہے آپ گزارہ ہوتا ہی نہیں ہے چار بچے ہیں میری ناظرین یہ دیکھیں جس طرح سے ہمارے پاس یہ بائی جان آئے اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ پاندھنہ ہزار پی پاکستان کو اس سے بتوجہ دینی چاہیے عوام کو ریلیف دینا چاہیے جس طرح سے انہوں نے کہا تھا کہ ہم پیسہ باہر سے لے کر آئیں گے وہ جو لوٹی ہوئی دولت حکومت جو گزشتہ حکومت میں حکمران تھے وہ لے کر گئے تھے لیکن اگر دیکھا جائے تیل جو نکالنا تک کراچی سے وہ تو غریبوں کا ہی اکترہ سے نکر رہا ہے تو حکومت کو ذرا اس پر تھوڑی سی توجہ دے کیا نام ہے آپ اللہ دیتا ہے جی اچھا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے یہ سائیکل کے اوپر یہ اپنا سارا سیٹ اپ لگایا وہا ہے تو کہہ لیں کہ ڈیلی کا کتنا کمال ہے یہ دو چار سو پانس سو روپیا ہو جائے مطلب ایوری جو ہے آپ نے کہا دو چار سو تین سو روپیا ایوری جہم آپ کی لگا سکتے ہیں ہاں جی بلکل تین سو تین سو کے لحاظ سے نو ہزار پر ہم منتلی بنتا ہے تو آپ کا گوزر بسر اچھا ہو جاتا ہے بس جی بجا رہی ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو مہنگائی کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیے مہنگائی جیڑی ہو بہت مندی جاندی ہے جی آپ نے بھی کھیرے اور یہ مولیاں وغیرہ ٹھماٹر وغیرہ مہنگے کی ہیں یا کہ اسی ریٹ پر بیچ رہے ہیں یہ جی مہنگے کریے تھے لوگ کہیں منڈی میں سستے ہیں تو میں یہ در مہنگے بیچ رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو آپ ہمیں منڈی کی صورتحال سے اگاہ کریں منڈی جی ترہیسو رویے تڑھی ٹھماٹر ہے جی آج دو سو رویے اسی دو سو اسی رویے تڑھی کھیرا سی جی ٹھیک ہے جی دو تین تڑھیاں کھیرے لیا بھی دیا تو مزہ مارکو بھی نہیں بکھ دیا جی گجارہ ہی انہیں پہ ہے جی تو حکومت کو کیا تجویز دینا چاہیں گے حکومت جیڑی ہے جی آپ نے مرجی دیئے جی مرجی کو مرکیتی رکھے جی ہاں تو ساں ووٹ کنو دیتا اسی آسان نواز شریف نو دیتا اسی نواز شریف نو دیتا اسی مطلب وہ نواز شریف نو دیتنا پیسہ کہہ رہنے کے لائکے گئے اس سے باوجود بھی مطلب تو ساں نواز شریف نو ووٹ سلام علیکم جی کیا نام ہے آپ کا عاطف عاطف صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جس طرح سے مہنگائی موجودہ حکومت کر رہی ہے آئی ایم ایف کے پاس جانے کا بھی سوچ رہی ہے جبکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ہنگائی اس لئے کر رہے ہیں کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس نہ جانا پڑے کسی حد تک تو عوام نے جو ہے وہ عوام نے جو ہے وہ اس کو برداش کیا لیکن اب برداش کروانے کے بعد پھر آئی ایم ایف کے پاس جانا کیا یہ حکومت کے لئے بہتر ہے؟ دیکھیں جی اگر سروائیو کرنا ہے تو پھر تو جانا پڑے گا ہمیں کیونکہ آئی ایم ایف کے جائے بغیر ہمارا گزارہ نہیں ہونا وہ یہ ہے کہ کرزیں اتنے لئے ہوئے تھے سابقا جو گورنمنٹ تھی ان گورنمنٹ میں اتنے کرزیں لئے ہوئے تھے کہ ان کی کرز دینے کے لئے بھی حکومت کو ایک ہینڈسم اماؤنٹ چاہیے وہ بھی کرز کی صورت میں؟ جی بالکل بالکل تو اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ایسے وسائل ہے نہیں اپنے کیونکہ ہم جو ہے وہ ڈیولپٹ کانٹری نہیں ہیں تو اگر ہم ڈیولپٹ کانٹری ہوتے تو پھر ہم اپنے وسائل خود ہی پیدا کرتے اسی وجہ سے ہمیں جانا پڑے گا یہاں تو آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ جو کرزیں کھڑے کرنے میں زیادہ تا جو کردار تھا وہ نون لیگ کا تھا یا کہ پیپل پارلٹی ہوئے تھے تو اب دیکھیں نا کہ وہ تو ان پر ڈیپینڈ کرتا نا ان کی کیا پالیسز تھی کرزیں لینے کی تاکہ ابھی دیکھیں نون لیگ کی گورنمنٹ میں بھی بہت اچھے پروجیکٹس آئے نو ڈاؤڈ کہ انہوں نے بہت اچھے پروجیکٹس بنائے پیپل پارٹی کی گورنمنٹ میں بھی اچھے پروجیکٹس آئے لیکن اب یہ ہے کہ مہنگائی کو بھی تو دن با دن اضافہ ہوا ہے یہ نہیں ہے کہ ان کی گورنمنٹس میں ڈالر جو ہے ایک جگہ سٹینڈ کر گیا اس وقت بھی ڈالر بڑھا ہے پیپل پارٹی کے دور میں بھی نون لیگ کے دور میں بڑھا ہے لیکن پی ٹی آئی کے دور میں ابھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے آرٹی فیشل ڈالر کو کنٹرول کیا ہوا تھا جو کہ مطلب کہلیں کہ آرٹی فیشل کنٹرول کرنے کے بعد جب ہم نے آکے اس کی کمان سنبھالی تو وہ پھر ڈالر جو ہے گرنا ہی گرنا تھا یہ پیشنگوئی تو وزیر خزانہ جو تھے اسد عمر انہوں نے پہلے ہی کر دی تھی گورنمنٹ میں انچارج سنبھالنے سے پہلے تو یہ چیز آپ نے نہیں دیکھی یا اس بارے میں آپ نہیں جانتے کی نہیں بالکل وہ تو ڈالر تو دیکھیں جو سرمایہ کار ہوتے ہیں جیسے کہ پچھلی گورنمنٹ میں نون لیگ نے اس کو سہارا دیا ہوا تھا جو کہ یہ اس گورنمنٹ کے لوگ کہتے ہیں کہ جی مسنوئی انہیں سہارا دیا گیا تھا اس ڈالر کو روکا گیا تھا کہ جی تاکہ وہ بڑھے ہیں ایک جگہ سٹینڈ ڈرن نائنٹی کے درمیان میں وہ ویری کر رہا تھا اس وجہ سے یہ ہے کہ وہ انہوں نے سٹینڈ کیا ہوا تھا نو ڈالر اس میں ظاہری سی بات ہے سرمایہ کار بھی تھے جب یہ گورنمنٹ ایک نئی نیا سیٹ اپ آیا اس دور میں کیونکہ یہ نئی گورنمنٹ پر اس کے لوگوں کا اعتماد اتنا نہیں تھا تو سرمایہ کاروں نے اپنا سرمایہ بھی سٹاو کی سینج سے آپ نے ہمیں میلا جولا کہلیں کے تفسرہ جو ہے وہ کیا آپ نے آپ اینٹ پر ہمیں بس یہ بتا دیں کہ آپ نے ووٹ کس کو دیا ووٹ تو میں نے نون لی کو دیا اس دفعہ نون لی کو دیا اس سے پہلے اس سے پہلے پپس پارٹی کو دیا اور پی ٹی آئی کو بہتر نہیں سمجھتے پی ٹی آئی بھی ہے اب کچھ کام کر کے دکھائے تو پھر نیکس انشاءاللہ سوچا جا سکتے ہیں ان کے بارے جو کام کر کے دکھائے اس کو آپ ووٹ دیں بلکل اسی طرح ہے جی والد فشتہ کیا نام ہے منصور صاحب آپ سبزی لینے آئے ہیں آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جس طرح سے ملک کے اندر مہنگائی کی لہر ہیں اور ایک طرح سے لہر دوڑ رہی ہے تو ہمیں بتائیں کہ یہ جو سبزی کے ریٹ ہیں یہ قابل کنٹرول ہیں آپ کے مطلب پہنچ میں ہیں نہیں پہنچ میں نہیں یہ مہنگائی جو بہت زیادہ ہے یہ ہماری کووہ سے خریصتے کابی آگر چاہ چلی گئی ہے اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے آپ نے یہ جو ابھی یہ لیا کیا لیا مولی لیا یہ کس ریٹ پہ لیا آپ میں نے مولی لیا میں نے بھینڈی اور کریلے لیا بھینڈی کریلے تو آپ نے کس ریٹ پہ لیا ہے بھینڈی مجھے ملی ہے ایک سسیر پہ کلو اور کریلے میں نے سور پہ کلو تو آپ نے ریڈ لیسٹ چیک کر کے لیا ہے نہیں ریڈ لیسٹ چیک نہیں تو ریڈ لیسٹ اور جو کہہ لیں کہ دکاندار کی پرائس میں کچھ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے تو وہ آپ چیک کرتے ہیں کہ پھر مہنگائی کا ذیمہ دار حکومت کو ٹھرائیں گے یا کہ دکاندار کو ٹھرائیں گے دو نہیں بھی شامل تو آپ چیک کیا کریں نا یہ ایک اویرنیس ہے کہ ریڈ لیسٹ چیک کر کے سبزی لیا کریں ریڈ لیسٹ تو باہر لگی ہو ان کے یہ بہت نہیں لگی ہوتی ہاں بہت شکریہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو یہ آپ کے جو بحق تھے یہ بھی شکایت کر کے گئے ہیں کہ ہمیں ریڈ لیسٹ کے مطابق سبزی نہیں ملی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا آپ کو سبزی منڈی سے ریڈ لیسٹ کے مطابق سبزی ملتی ہے نہیں ملتی بتائیں کیا ایشو ہے کیا مسائل ہے وہاں ان کے اپنی مرضی کے ریڈ ہیں تو آپ نے کبھی کسی سے شکایت کی ہے شکایت کی ہے وہ کہتے ہیں لینے لیون سے جاؤ مطلب کون کہتے ہیں وہ آپ کو آرٹی کہتے ہیں لینا تو آپ نے کوئی انتظامیہ کو کسی کو شکایت نہیں کی وہاں کوئی انتظامیاں لائے ہی نہیں ہیں وہاں کوئی بھی نہیں ہیں وہاں منڈی والوں کا اپنا قانون ہے تو آپ اپنی من مانی ہیں وہاں پہ تو کس منڈی سے آپ لے کے آتے ہیں سمان؟ تو پھر اس کا کیا کیا جگتہ ہے؟ ادھر آپ جائیں نا ان کو تاکیت کریں ان کو بولیں ریڈ لسٹے سوزا دیں تو آپ اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہرائیں گے؟ اس کا ذمہ دار وہاں کے وہاں کے صدر ہیں جو وہاں کے بڑے ان کو ٹھہرائیں گے مطلب ان کی بھی ایک کبینہ ہوتی ہے کیا انہوں نے انتظامیاں سے جا کے بات کی ہے؟ اور اس کا کوئی صدر باب ہو سکا ہے؟ نہیں ہو سکتا کوئی بھی نہیں ہو سکتا